نگر نکاہ چناف کو لے کر جا رہی ہیں وہیں جنفت امروحہ کے نگر پنچائے جویا چھتر کے محلہ چودریان وارڈ نمبر دو سے موجودہ ممبر ساتھی پرتیاشی استرجاب الحسن نے اپنے پت کا چناف کا پرچاہ پرسار کرنا شروع کر دیا انہوں نے بتایا کہ وہ ورطمان میں وارڈ ممبر کے پت پر تینات ہے جنہوں نے اتر پردیش سرکار کے عادیشوں کا بالن کرتے ہوئے اپنے وارڈ میں ویکاس کار کیا جنہوں نے چھتر میں سیمنٹیڈ و انٹر لاکن سڑکوں کا نظمار کیا وارڈ میں صاف صفائی پر ادھگ دھیان دیا گیا اسی کے ساتھ چھتر میں لائٹوں کی ویوستہ ساتھی پاتر لوگوں کے راشنکار بھی اپلپ بھی کرائے گئے ایسے لوگ جنہیں رہنے کے لیے آواز اپلپ نہیں تھے ان پاتر لوگوں کو پردان منتری آواز اپلپ بھی کرائے گئے اسی کے ساتھ انہوں نے محنت اور لگن کے کارے کو انجام دیا اتر وردی سرکار کی چھوڑی بڑی یوجناوں کا لاب دلایا انہوں نے کہا کہ جنتہ اس بار بھی انہیں ووٹ دے کر کامیاب بناتی ہے تو وہ پھر سے جنتہ کی امیدوں پر کھرا اتریں گے اور شیدر میں زیادہ سے زیادہ وکاس کا کار کرائیں گے ہم ان سے جانیں گے کہ آگے کنے مددوں کو لگے شناؤں میں آ رہے ہیں آگے ان کے مددے کیا ہیں جو ورطوان میں بھی فیلحال میں جو ہے سہواز کے پتپت تحناتھ ہیں چلیں ہم ان سے جانیں گے کہ آگے کیا مددے ہیں ان کے جی بتائیے میرا مددہ یہ ہے کہ میں ورطوان کا ممبر ہوں اور میں نے لوگوں کی سوا کی ہے اور آگے بھی میرا یہی ہے کہ میں لوگوں کی سوا اچھی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے کرسکتا پاس کر رہیے میں جیسے کہ محلہ چودریان میں لائٹوں کی کمی تھی لائٹیں پوری کرائیں لائٹیں جل رہی ہیں تو تین سڑکیں جو ہے ٹوٹی بھی تھیں اس کو لے کر کے میں نے نگرم چائد میں عجیق جی سے بات کی یو صاحب سے بات کی ان کو سڑکوں کو میں نے ان کا کاریہ پورا کرائیا بڑی طریقے سے وہ سڑکیں بنوائیں کچھ اس میں سیمنٹیڈ بھی ہیں کچھ اس میں انٹرلوگ بھی ہیں نالیا تھا مرہا روڈ پر یہ نالا بہت گندہ رہتا تھا بہت برا نالا رہتا تھا اس کے اندر کورا بہت زیادہ رہتا تھا اس نالے کو میں نے بہت بڑی طریقے سے بنوائیا ہے صفائی ہوئی اس تا بہت اچھی ہے میرے محلے میں محلہ چودریان میں بہت اچھی سوائی چلتی ہے لوگوں کے آواز پردھان منتری آواز یوجنا تھی اس میں میں نے لوگوں کو آواز میں بہت سہوک دیا آواز کرائے میں نے لوگوں کے بہت اچھا اچھا آواز بنے میں ہیں اور راسنگارڈ تھا راسنگارڈ کی بہت زیادہ ذکرتی محلہ چودریان میں اور راسنگارڈ میں نے لوگوں کے گھر جا جا کے مطلب یہ گھنگا بنوائے اور بہت اچھی طریقے سے سب کے لوگوں کی سیوہ کری ہے اور ہمارے کچھ گھروں میں جو ہمارے یہ پل کی طرف ہمارے باغڑی سماد ہیں جنہیں خانہ بوز بھی کہتے ہیں ان کے ہاں سیلینڈوں کی سمیتہ کروائی پردھان منتری صاحب کی طرف سے ہمارے پردھان منتری کی طرف سے ایک یوز نہ نکلی تھی سیلینڈوں کی تو میں نے اس میں بہت کوشش کر کے ان لوگوں کے سیلینڈر کروائی ان کے راسنگارڈوں کے لیے بھی کہا بنوائے ہیں انہیں راسنگ مل بھی رہا ہے باقی دیکھتے ہیں اور آگے بھی کوشش کرنا ہے کہ جو کاریے کال میں اس میں لوگوں کے ہم سیوہ نہیں کر پائے اگلے پانچ سال میں وہ سیوہ اور جادے کریں تو دیکھیں ہاں پر جو ہے میمبر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جو بپلدہ گنائی ہیں جو چھتر میں کافی وکاس کاریے کیے ہیں اور اگر جیتے ہیں تو اس بار بھی چھتر میں جاتے ساتھ وکاس کاریے کرائیں گے اور جو اتر پردیس سرکار کی چھوٹی بڑی یوجنہ ہیں ان کا بھی لوگوں کہیں نہ گئیں